بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزت نام سے آغاز کرتے ہیں جب بہت مہربان نہایت رحم بالا ہے درس بخارے کا سلسلہ کتاب الوکالہ تک پہنچا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ وکالہ کا مطلب یعنی یا وکیل بنانا اس کا مفہوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی کام سپرد کر دیتے ہیں تو جس کے کام جس کو سپرد کرتے ہیں اس کو وکیل بھی کہتے ہیں اور مؤکل بھی کہتے ہیں اور یہ فعل جو ہے ہمارا توقیل بھی اس کو کہا جاتا ہے اور وکالت بھی کہتے ہیں وکیل بنانا اور جو بناتا ہے اس کو مؤکل کہا جاتا ہے اس لئے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ عاملین جو ہوتے ہیں یا عامل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مؤکل سے کام کرایا مؤکلین سے تو مؤکل وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں بیسے تو زیادہ تر جنات ہوتے ہیں جن سے وہ کام بعض اوقات لیتے ہیں تو وہ اپنا کام ان جنات کے سپرت کرتے ہیں اس لئے ان کو مؤکل کہا جاتا ہے تو بہرحال اس میں ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے کہ بابوں وکالت الشاہد والغائی بجائزہ حاضر اور غائب کی وکالت جائز ہے حدیث نمبر ہے دوہزار تین سو پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص عمر کا اونٹ لینا تھا جیسے چار سال پانچ سال چھ سال کے اونٹ ہوتے ہیں وہ شخص اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے آیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اس کو اونٹ دے دو انہوں نے تلاش کیا تو اس عمر کا اونٹ نہ ملا البتہ اس سے زیادہ عمر کا اونٹ مل گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اسے وہی دے دو اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے میرا پورا پورا حق عطا کر دیا ہے اللہ تعالی آپ کو بھی پوری جزا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو امدگی سے قرض ادا کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورتاں کسی سے قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک کائنات ہے آپ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن آپ نے تعلیم امت کے لیے کبھی کبار اس طرح قرض لیا ہے تاکہ جو واقعی ضرورت مند ہوں آپ کی امت کے اور اسی طریقے سے جو شدید حاجت میں مبتلا ہیں وہ اس میں جھجک محسوس نہ کریں کیونکہ آپ یہ روایات سنی رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں ان لوگوں کا جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا جن پہ قرضہ تھا تو اگر اس قسم کی ہی حدیثیں ہوتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید قرض لینے پر اظہار ناراضگی ہی فرمایا ہے تو امت کے لیے بہت شدید آزمائش کا آغاز ہوتا کہ ہم بعض اوقات اپنی ضرورت فوری طور پر کسی کی مدد سے پوری نہیں کر سکتے یعنی فی سبل اللہ جیسے کوئی دے دے چلو یاری تم کر لو تو ہمیں پھر قرض مانگنا پڑتا ہے اور اگر اس طرح کی ممانعت کی حدیثیں بظاہر یا سرکار کی ناراضگی پر مشتمل حدیثیں ہوتیں تو پھر ہم قرض سے رکھتے اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے اس لئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے ایسا کیا ہے تو قرض لینے میں حرج نہیں ہے لیکن اس میں چند چیزیں ہونی چاہیئے جو پہلے بھی آپ کو میں گزارش کر چکا ہوں کہ ایک تو مانگنے کی عادت نہ ہو بعض اوقات جب عادی طور پہ ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے عزت نفس ختم ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا چائے پلا دو سگرٹ پلا دو پان کھلا دو چائے کی پتی لے آؤ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے ان سے چائے کی پتی لے آؤ ان سے دودھ مانگ لانا اور ان سے چینی چائے تیار ہے تو ہر چیز میں مانگنے کی عادت ہر چیز میں تو بعض تو کیونکہ ہم بھی کالیج لائف میں دیکھیا کہ کوئی ایسا ہوتا تھا تو وہ دور سے آ رہا ہوتا تھا بولتے ہیں نکل جاؤ یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا ضرور آکے تو یوں اپنے آپ کو ایسا زلت پر پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا تو مانگنے کا عادی برا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے گا تو اللہ تعالی اس کی محتاجی ہی بڑھا ہاتا ہے اور اگر کوئی اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو غنی کر دیتا ہے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت عادتاً اگر آپ کسی کے سامنے مانگنا شروع کریں گے تو پھر اللہ تعالی بے برکت ہی دیتا ہے ایسا آدمی مانگتا ہی رہتا ہے اور اپنی ضروریات محدود کر کے انسان بہت سخت ضرورت ہو تو مانگے ورنہ اپنے اللہ تعالی سے حاجت پیش کرے تو اللہ تعالی بہت سارے اذباب اور ذرائع قائم فرما دیتا ہے تو ایک تو عادتاً مانگنا برا دوسرا زلت کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا وہ پہلے مجھے دس برا بھلا کہے گا دس باتیں سنائے گا پھر چند ٹکے میرے ہاتھ پر رکھے گا اور اس طرح جیسے تو کوئی چھوٹ ہو آدمی تو یہ جو اپنے آپ کو بلکل زلت پر پیش کر کے مانگنا ہے جیسے یہ اکثر پیشہور فقارہ مانگ رہے ہوتے ہیں دروازے بجا دیں گے شیشے بجا دیں گے ان کو منع کریں ٹلنے کا نام نہیں لیں گے پھر بعض لوگ نراض ہو جاتے ہیں شیشہ اتار کے گالیاں بکتے ہیں تھپڑا پڑا مار دیتے ہیں لیکن یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں بعض تو لے کے جانے کی ہی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ ہے زلت والا معاملہ ایسی خاندان میں بھی ہوتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ فلا شخص آپ کو نہیں دے گا پھر جا کر مانگنا اور پھر وہ آپ کو زلیل کر رہا ہے بیزت کر رہا ہے دس آدمیوں کے سامنے اس کو سنانے کی عادت ہے اور وہ آپ کے اس مانگنے کو بیان کرے گا تو اس طرح اپنے آپ کو ایک مومن زلت پر پیش کرے اور وقار سے ہٹا لے یہ غیر مناسب حرکت ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور تیسرا بلا ضرورت کبھی کبھار مانگتے ہیں اور زلت بھی نہیں ہے عادت بھی نہیں ہے لیکن بلا ضرورت مانگنا ضرورت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اس میں لیں اچھا جی کیوں مانگ رہے ہیں وہ شادی ہو رہی ہے تین کھانے تو ہیں میں سوچ رہا ہوں چوتھا کھانے ایک اور کر لوں تو پیسہ دے دیں ذرا اب یہ بلا ضرورت ہے دکھا دکھا کے آپ دنیا کو دکھانے کے لیے پیسے لے کر کر رہے ہیں اسی طرح باز کرتے ہیں اسی طرح مجھے قرضہ دے دوں میں عمرہ کر کے آجوں بعد میں دے دوں گا بعض نفلی حج کے لیے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بلا ضرورت ہے اس طرح شریعت بلکل ناپسند کرتی ہے اس کو بلکل پسند نہیں کرتی کہ آپ عمروں اور حج کے لیے قرضے مانگ کر جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بلا ضرورت دست سوال دراز کرنا یہ بھی شریعت کو محبوب نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری کوئی ضرورت ظاہری میں اس لیے کہہ رہا ہوں حقیقتا میرے آقا کسی کے محتاج نہیں ہیں خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دیئے اندازہ کریں کہ سرکار کو تو ایسے خزانے دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ میدان مہاشر میں پتا چلے گا دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ خزانے تھے تو دیکھیں نہیں دیئے تھے اللہ تعالی کی مشیعت آڑے آگئی اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ کی مشیعت یہ ہے اس کی مرضی ہی یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہوں وہ اس پر صبر کریں اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور آخرت میں انعامات پائیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی پوری امت میں انعامات اپنے خزانے نچھاور فرمانا چاہتے اور یہ مشیعت الہی کے مطابق ہوتا تو بالکل آپ کر سکتے تھے نتیجہ کیا نکلتا کون صبر کرتا پھر صبر کا ثواب کیسے ملتا اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا امتحان بظاہر کیسے اس شخص کے لئے ہوتا اور پھر کیا کوئی کافر کافر رہتا پھر تو اس زمانے کے تمام لوگ اسلام لے آتے کہ وہ اتنی دولت دے رہے ہیں اتنا پیسہ دے رہے ہیں یہی تو آزمائشیں تھیں جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خزانوں کے مونی کھولے لیکن جب کبھی مشیعت الہی ہوئی تو کرب کے بھی دکھا دیا انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے صحابے کرام کو سہراب کر دیا چار آدمیوں کو کھانا چودہ سو صحابہ کو پورا ہو گیا تو اس طرح کے مورزات تو سرکارت نے بہت دکھائے لیکن وہ جب مشیعت الہی لیکن میدان مہشر میں اب امتحان نہیں ہے اب کوئی صبر کا معاملہ نہیں ہے اب اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے انسان کو یس یا نو یا ہدایت یا گمراہی کے انتخاب کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے تو پھر دیکھیں آپ سرکار کی شان کیا ہوگی اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جنت کے درجات اور انعامات کی تقسیم فرمائے گا اس وقت ان لوگوں کو بے حساس ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر کہ آپ تو ایک عام انسانوں کی طرح تھے حالانکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اللہ نے بہت عطا فرمایا نبی کریم کو یہ حشر میں پتا چلے گا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمر کا اونٹ جو ہے وہ قرض لیا تھا اب جب وہ نوجوان آیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو ویسے ہی بے عینی دو نہیں ملا تو زیادہ عمر کا دے دیا زیادہ عمر کا یقینی سی بات ہے قد کارٹ کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوگا گوشت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوگا تو اس نوجوان نے پھر خوش ہو کر اس کو قبول بھی کیا اور دعا دی اس سے معلوم ہوا یہ فرق کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے ایک تو ہے کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہوں اور جتنا قرض دیا ہے واپسی پر اس سے کچھ زیادہ مشروط ٹھہرا رہے ہوں میں آپ کو ایک لاکھ دے رہا ہوں لیکن جب آپ میرا قرضہ واپس کریں گے تو ایک لاکھ دس ہزار واپس کرنا ہوگا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ سودی ایگریمنٹ ہے کیونکہ جتنا قرضہ دیا اتنا ہی واپس لینا ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ مشروط ٹھہرا لیں گے تو یہ شرط ٹھہرائے ہوئی زیادتی یہ حرام ہے اور سود میں شمار ہوتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ روپے قرضہ دیا اور کہا جی ایک لاکھ ٹھے کہ مجھے چھ مہینے بعد سال بات دے دینا اور جب وہ دینے لگا تو اپنی مرضی سے اس نے کہا کہ یہ اپنے ایک سال تک میری وجہ سے ویٹ کیا میں آپ کو پانچ ہزار زیادہ دیتا ہوں اب یہ تیہ نہیں تھا مشروط نہیں تھا اس پہ لازم نہیں کیا گیا تھا یہ زیادتی وہ اپنے پاس سے دے رہا یہ بالکل طیب ہے اور حلال ہے اسی طریقے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بڑی عمر کا اونڈ دیا تو گویا کہ جتنا قرضہ لیا تھا اس سے زائد آپ نے عطا کیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے پورا پورا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پوری جزا عطا فرمائے تب آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو امدگی سے قرضہ عدا کریں اب امدگی صرف زیادتی کے اندر ہی پوشیدہ نہیں ہے بلکہ احسان مانتے ہوئے واپس کرنا شکریہ عدا کرتے ہوئے واپس کرنا آجزی کے ساتھ واپس کرنا کچھ زائد کر کے واپس کرنا جیسے حدیث میں ہے یہ سب امدگی کے ساتھ دینا ہے اور وقت کے اوپر دینا یہ امدگی میں آتا ہے اور بغیر امدگی کے یہ ناقص اور بڑے ہی حبتناک طریقے سے دینا کیا ہوگا کہ جو دیا ہے اس سے کم دینا مثلا پانچ لاکھ دیا وہ فون پہ فون کر رہا ہے دے نہیں رہے کئی سال گزر گئے اور پھر کہا بھئی لینا تو یار دیکھو تین لاکھ لے لو ابھی ہے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے پھر یہ بھی چلا جائے گا اب وہ بچارہ سامنے الگ گھبرا جاتا ہے کہ یار اگر یہ بھی نہیں لیا یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا چھوئے تو تین لاکھ ہی دے 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 کے جان چھوڑا لی حالکہ دو لاکھ اور ہیں یا تھوڑا بہت اور زیادہ ہے لیکن یہ ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے یہ جو آپ نے دیا ہے یہ ناقص طریقے سے دیا ہے اسی طرح لیتے ہوئے تو زبان میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے شاہستگی ہوتی ہے الفاظ کا چناؤں بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس کو بوتل میں اتارنا ہوتا ہے پھر اس کی جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں جب دینا ہوتا ہو تو پھر بعض اوقات تو تلخ لے جو ہوتے ہیں پھیک کے مارتے ہیں یہ لو تم نے مجھے ضلیل کر کے رکھ دیا ہے قرضہ دیا تھا کہ کیا کیا تھا غلام بنا لیا اپنا آرے بھائی غلام تو نہیں بنایا لیکن یہ تم کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس نے آپ کو پیسہ دیا آپ نے ایک سال دو سال اس کا پیسہ اپنے پاس رکھا کہ اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ اس کو اگر یوز کرتا تو اس پر پروفٹ بھی کما سکتا تھا لیکن اس نے اپنے تمام فائدے منقطع کر کے آپ کی مدد کی ہے اور اب اگر اس نے دس بارہ بار اس نے مطالبہ کر لیا تو آپ اس سے زچ ہو گئے اور آپ نے اس کو سخت لے جائے میں گفتگو کر کے اس کے موں پہ مار رہے ہیں یا اس طرح حقارت کے ساتھ پھینک کے اس کو دے رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جو میرے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے یہ نہ کریں آپ کے منفی اور غلط رویہ اختیار کر کے اس شخص کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ وہ کہے کہ توبہ اب کسی کو قرضہ نہیں دوں گا ایک آدمی کو دیا اس نے حشر خراب کر دیا نتیجے نکلتا ہے کہ آپ کے گندی عادت کی وجہ سے آپ کے برے رویہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا مطلب حل کرنے کے لئے دوسروں کے بیڑا غرق تو نہ کریں اپنے مطلب حل ہو جانے کے بعد دوسروں کی طرف سے بے پرواہی اختیار کرنا بلکل غلط ہوتا ہے اللہ کی بارگام میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اگلے باپ کی طرف آتے ہیں باب الوقالت فی قضاء الدیون قرض کی ادائیگی کے لئے وکیل بنانے کا باپ حدیث نمبر ہے دوہزار تین سو چھے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض کا تقاضہ کرنے کے لئے آیا اس نے سختی سے بات کی آپ کے اصحاب اس کو مارنے یا ڈانٹنے کے لئے بڑھے تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی اونٹ کی عمر کا اونٹ اس کو دے دو آپ کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں اس کے اونٹ کی عمر کا اونٹ نہیں ملا مگر اس کی اونٹ سے زیادہ عمر کا اونٹ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اس کو وہی دے دو پھر فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر قرض ادا کرے اب یا تو یہ دو واقعات ہیں یا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بعض الوقت بلکل سیم سیم دو واقعات ہوتے ہیں ایک الگ ایک الگ اور تو یہ اگر الگ الگ ہے تو یہ بالکل الگ ہوگا کہ اس شخص نے آکے سختی سے مطالبہ کیا صحابے کرام کو یہ بات بڑی ناغوار گزری اور انہیں چاہا کہ اس کی زبان کو بند کریں اسے خاموش کریں لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اب یقینی سی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعدہ خلاف نہیں ہے آپ کسی کا مادلہ سمہ مادلہ کوئی قرض دبانے والے نہیں ہیں وہ آیا ہوگا اور ابھی اس کا وقت بھی باقی ہوگا اکثر ایسی ہوتا ہے جیسے کہ جہودی تھا کہ وہ سرکار کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا قرضہ ادا کریں سرکار نے فرمایا کہ ابھی تو اس میں وقت باقی ہے اس نے کہا اس نے خوب سختی کے ساتھ کچھ نازیبہ کلمات کہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس کو برداشت کیا اس نے کہا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا رستہ تھا جب تک کہ میرا قرض ادا نہ کریں سرکار نے فرمایا ٹھیک ہم یہ ٹھیر جاتے ہیں اور راستے میں ٹھیر گئے تو پھر ایک دن گزرا ایک روایت کے مطابق تو اس نے پھر کہا کہ میں آپ سے بڑی معادرت چاہتا ہوں میں ایک یہود ہوں یہودی ہوں آپ جانتے ہیں اور میں نے اصل میں آپ کا امتحان لینا چاہا تھا کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ آخری نبی بڑے حلم والے بردبار ہوں گے صابر ہوں گے اور آپ اس پر پورے اترائیں میں نے زیادتی کی تھی کہ میں نے جانبوچ کر آپ سے وقت سے پہلے قرضہ مانگا لیکن آپ نے اتنا چھرویہ اختیار کیا پھر وہ مسلمان ہوا تو یوں بعض وقت ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ایک عظیم مثال قائم فرمانا چاہتا ہے تو اس قسم کے واقعات ہوئے تو اس کا مطلب ہر گزہ نہیں تھا کہ کوئی نبی کریم نے کوتاہی کی معاذ اللہ وہ نبی ہیں معصوم ہوتے ہیں یعنی ان میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا معصوموں سے کہتے ہیں جس میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا ان میں کوئی برا وصف نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کہا کے سختی سے مطالبہ کرنا یہ اس کی غلطی تھی نبی کریم کی نہیں تھی لیکن اور اسی وجہ سے صاحب اکرام نے چاہا کہ اس کو خاموش کروائے لیکن ناکہ نے فرمایا کہ خاموش رہو اس کو چھوڑ دو جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے مراد یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے اب ہم اس واقع سے قطع نظر آپ سے کوئی اپنے پیمنٹ بعض وقت دیکھیں مارکیٹ کے اندر پیمنٹ لینے کے لئے آتے ہیں آپ طرح ڈیلے کر دیتے ہیں تو وہ تل خلیجے سے گفتو کرتا ہے بعض وقت تھریٹس بھی دی جاتی ہیں دھمکی سی دے دیتے ہیں تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے اگر ہم کوئی کوتا ہی ہے تو ہمیں اپنی کوتا ہی کا اطراف کرنا چاہیے کوتا ہی نہیں ہے تو اسے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے لیکن بہرحال جو مطالبہ کر رہا ہے وہ اس روایت سے کوئی یہ نتیجہ خز نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے جا کے کسی کے گریبان پکڑنے گالی گلوش کرنے سختی سے مطالبہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے یا اس کی اجازت مل گئی ہے یہ بات نہیں ہے اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط رویہ اختیار کیا سرکار اس کی حوصلہ افضائی نہیں فرما رہے بلکہ صحابہ کوئی اس لئے روک رہے ہیں تاکہ اس کی زیادتی کے جواب میں ہم ایک اچھا طرز عمل اختیار کریں تو قیامت تک کے لئے یہ بات آگئے نقل کی جائے گی لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا اور پھر اس پر ایک اچھا اثر مرتب ہوگا اور پھر یقنی سی باتیں ہوا اور باقی وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جتنا مال تھا اس سے زیادہ اس کو عطا فرمایا تو ہم بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو دیں واپس دیں تو تھوڑا سا زیادہ دے دیں جیسے بعض اوقات کسی سے چینی مانگ لی آٹا مانگ لی یہ خواباتین میں ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک خاص برتن ناپ کے دیا تو ہم بھی بالکل ناپ کے واپس کریں کہ تاکہ کمی ذاتی نہ ہو جائے تھوڑا سا زائد دے دیں اگر کسی نے گوشت جیسے قربانی کا بھیجتے ہیں چھے بوٹیاں آپ کو بھیجتے ہیں تو آٹھ آپ دیں تاکہ نبی یہ قرضہ نہیں ہوتا ایک بدلہ لیکن ہمارے ہاں یہ عرف جاری ہے جس کے گھر سے گوشت آتا ہے ہم بھی گوشت دیتے ہیں تو اصل تو ہے بدلہ یہ تو قرض کی صورتحال ہے تو تھوڑا سا زیادہ اس کو دیں ان الحمدللہ رب العالمین